میرے اس چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں السلام علیکم الفت بھائی الفت بھائی بارشوں میں آپ کا کام کیسا رہا بھائی ہمارا نیٹ اگر ٹیوی کے بھی کرنا ہے باتی اپنے لوگوں سے سنا ہوگا یہ ہماری دنگان میں کام آئے کام آئے کام آئے بائکہ کو بھوٹ جروتی ہو لیکن یہ وہ باہر شوب ہے جس میں بارش ہونا تو ہم یہی کہتے گی کام نہ آئے کام نہ آئے یہ ہمارا ہے کتنے دن گزر جاتے ہیں صحیح کرتے کرتے ہیں آپ کو اس کام کے لئے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کبھی کبھی دن میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا پھر جاتے ہیں ایک ہی پورٹ پہ کہ اس کو دوڑوں دن دن لگتے ہیں پھر مسئلہ پتے کیا ہے کام نہیں ہے کام نہیں کتنے دن لگتے ہیں ایک یوزر آپ کے پاس اس میں دس چالس اس کو آپ اچھی سرز دیں گے صرف اس کا دس منٹ یا ایک گھنٹہ آپ نیٹ بند کر دیں پھر آپ دیکھیں اس یوزر بھی آپ کے ساتھ کیا کرتا وہ دس سال کو نہیں دیکھے گا وہ صرف دس منٹ ایک گھنٹے کو دیکھے گا اور دس سال بھول جائے گا ہم نے اس کے ساتھ کیسے کتنی اچھے سرز دیں گے تو جو انٹرنیٹ چارجز آپ لیتے ہیں وہ کتنے لیتے ہیں آپ لوگ اسے انٹرنیٹ چارجز کوئی بھی نہیں یہ سرز چارجز ہی ہے وہ الگ الگ ٹمپیس کا الگ الگ ساتھ کی بات ہے ٹو ایٹ پیکچز کے ساتھ سے پیکچز کے ساتھ سے اور آپ خرچہ کتنا نکل جاتا ہے ویسے جیسے آپ کے خرچہ کتنا ہو جاتا ہے آپ کا جیسے کام چلتا رہتا ہے بارشوں میں تو آپ کو پتہ کافی ساری چیزیں جل جاتی ہیں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے زیادہ تر مسئلہ جو آتا ہے بارشوں میں الیکٹرک کا آتا ہے تو آپ کا میکسیمم جو نقصان کھیل آئے گا وہ کتنا ہو جاتا ہے یہ آپ بارش میں بجلی کو جو الیکٹرک ہم دے رہے ہوتا ہے اسے ایک جھٹا میں پڑھ جائے نا تو یہ اوڑی آتا ہے اس کا ایک حساب کی پاس جو خریدہ پا میں نے چودہ سو اصید بیٹا تھا یہ امران خان کے دور کی بات ہے میاں صاحب کے دور میں اس کا کیا ریٹ ہے میں نے اس کو پرچیس نہیں کیا اب اس سے حساب لگا لیں کہ ایک نہیں ہوتا ان کی کوئی کالٹیٹی کوئی لیمٹ نہیں ہے لازمی آپ ایک بارش نورمال سی بارش کو سمجھ لیں کہ آپ سے دو سا تین سوچتا یہ جاتے ہی آتا ہے پھر بارش میں تپین کرتا ہے بارش کتنا ٹائم رہتی ہے کتنے دن رہتی ہے ٹھیک ہے بارش ٹھل نہیں ہوتی ہے اس کو تم کام نہیں کرسکتے کسی سال آپ نے دیکھا ہوتا کہ بارش شام میں چکو ہوتی تھی جو دو بھائی تک چلتی رہتی تھی اب اس روانی میں پکہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے کسی چیزیں ہوئے ہیں کوئی آئیڈیا نہیں لگتا لیکن مقصان اچھا خاص ہوئے کبھی ایسا ہوا ہے چلتی بارش ہو اور آپ سیڑھی پہ چڑھے ہوئے ہیں جیسے کوئی الیکٹرک کا کام کر رہے ہیں کوئی آتے جاتے کسی شخص نے آپ کو ٹوکا ہوگے بارش میں آپ کیوں کام کر رہے ہو جان کا خطر ہے ایسا و ایسا کچھ بھی آپ کو کہا ہو چلتی بارش میں تو کبھی کام نہیں کیا لیکن اس شہر میں چلتی گولی میں کام کر رہا تھا آپ کو کتنا ٹائم ہوگی کیا علفت بھائی نیٹ کے کام اور کیبل کے کام پر بائیس سال بائیس سال میں آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام میں فز گئے اور آپ کو کوئی کام سمجھ نہ آ رہے ہو ایک بار ہوئے میں ٹیوی کیبلی ہے اب ٹیوی کیبلی کے کام کر رہا میں سب چیزیں چیک کر رہے ہیں سب ہوکے لیکن جو یوزر ایڈ میں جب ٹیوی جا رہا ہے تو اس کے پاس ٹیوی پر کچھ نہیں آ رہا باہر اس کی پرپیکٹ بتا رہی ہے ٹیوی اس کا بہنکل رکھتے ہیں سب کچھ صحیح ہے لیکن اس کی کیبل نہیں چلنا میں نے اس کو تین دن تین دن لگائے پانٹ بان گھنٹے لسنسل تین پارڈ پکڑنا ہے اس کا پارڈ یہ تھا کہ جس پارڈ میں وہ لگی ہوتی اس پارڈ میں اٹھ تھا جب کسی پارڈ میں اٹھ آ رہا ہو اور اس پہ ٹیوی کی بائیر اس سے اکیچ ہو جائے اور ٹیوی کی بائیر میں اٹھانا شروع ہو جائے کہ آپ کا جو بھی باکس لگا ہے اس میں ٹرینٹ آنا شروع ہو جائے تو آپ کا میٹر آپ کو سروس پرپیکٹ بکائے گا آؤٹ بھی سب کچھ بتائے گا سب کچھ اٹھ کے بتائے گا لیکن لیوزر اینڈ پہ اس کا آر اٹھ یعنی کہ آؤٹ نہیں جا رہی ہوگی اس کو نظر کچھ نہیں آئے کہ ہنگر میں فائل کیا نکلا پھر اس کام کا اس کا فائل یہ تھا کہ جس پارڈ میں لگی ہوتی اس پارڈ میں اٹھ تھا تو وہ صحیح کیسے ہوگا آپ اس کا فائل کریں کرنٹ فائل کریں اگر کرنٹ ملے ہی نا آپ مل جاتا ہے کتنا ٹائم میکسیمم کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اگر کرنٹ اگر آپ اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے اچھا تو کیبل کے کام میں بھی ایسا ہوتا ہے یا نیٹ کے کام میں بھی ایسا کبھی نیٹ کے کام کے حوالے سے کبھی ایسا کوئی فائل ہے نیٹ کے کام میں جو آپ سے ہو نہ سکے کیبل کا کام کھوڑا سا ایزی ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ میں اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو وہ لمبا چلتا ہے لمبا اس طرح چلتا ہے کہ اس میں آئی پی ریٹن آئی پی براڈکاست بہت چکر اچھا یہ جو براڈکاست بنتی ہیں انٹرنیٹ کی یہ کس حوالے سے بنتی ہیں کیا اس کے وجہات ہوتے ہیں جو یہ براڈکاست بن جاتی ہے یوزر ہینڈ سے بعض اکر زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں زیادہ مسئلہ آپ کے اس سے ہوتا ہے یا یوزر ہینڈ سے یوزر ہینڈ سے یہ کیسے آتی ہے یوزر ہینڈ سے براڈکاست غلطی سے باہر انٹا لگا گیا راؤنٹر میں تار نکال گیا کسی پانی اگر اس کے اندر پانی بھی چلا جائے جنتر میں آراب کو پانیسا آپ کے سوچے میں لگا لچھے پانی بن جاتی ہیں براڈکاست کہیں درہ نے ایک براڈکاست ہوتی ہے وہ سوچ کرتی ہے ایک براڈکاست ہوتی ہے جو آپ کی لائن منجھ کرتی ہے اور ایک براڈکاست وہ ہوتی ہے جو یوزر کے پاس جو لائن سے چلتی ہے اٹھنا میل سسکم دوانیف میں Add sixt رکتی ہے اور میل سوچ کو بار بار دلیو کرتی ہیں میں نے اکثر کھمبوں پر دیکھا ہے بھی ہے وائروں سے پانی بھی نکلتا ہے یہ کس طرح نکلتا ہے پانی یہ کسی بارش وارش کی وجہ سے یا نمی کی وجہ سے یا آٹومیٹکلی اس میں پانی آجاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی جو پانی اس میں سے نکل جاتا ہے انٹرنیٹ کی ایٹی پیٹی دونوں کی بات بات ہے جی دونوں کی بات ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو باہر آتی ہیں وہ چائنہ کولیٹی آتی ہیں اس کا انسولیشن اتنا اچھا نہیں ہوتا وہ کولیٹی نہیں ہوتی ہے اگر کولیٹی بھی اچھی ہو تو آپ کو یہاں کی دھوک کھوٹ کا پتہ ہے دھوک کس طرح ہی پڑتی ہو جب وہ دھوک پڑتی ہے اس کا انسولیشن ہو جاتا ہے سرک کولی کے بعد اپر کوٹنے لگتا ہے وائروں کہیں نہ کہیں سے نا ہلکا سا اوپر سے اس کا انسولیشن کھوٹتا ہے جب بارش ملائر ہے جو اس کو پانی گٹتا ہے نا تو وہاں سے وہ پانی اندر گھس کے پوری تار میں سورائیب کرتا ہے اچھا کبھی کبھار ایسے بھی دیکھا ہے کہ ملہب سوچ پہ تاریں ملہب آرٹ لگی گئی ہیں تو آرٹوں کے آرٹوں لنک آ رہے ہیں اور نیٹ نہ چلنا یہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے ملہب پیچھے سوچ میں بھی صحیح آ رہا ہے اس کا آپ کو سوچ بتائے گا ملہب ڈیٹا بلنک نہیں کرے گا وہ نہیں اس پہ یہ ہوگا کہ آپ ان آرٹ بائروں کو دیکھو تو آرٹ میں سے ایک ایسی وائر ہوں گی جو بہت تیز وائر ہوگی بہت تیز اس وائر ہوں گا بہت نکالیں اور خود ریسٹرٹ کریں اپنا منسہ در کیلے ایک سوچ Coast براڈکاسٹ بنا رہی ہے براڈکاسٹ کی بلنگ ذرا چینج ہوگی ایک اور ڈیٹا ٹرانسفر کی بلنگ ہوتی ہے وہ بلنگ نہیں ہوگی اس کی بلنگ کچھ الگ طرح سے آتی ہوگی جب آپ سامنے جائیں گے تو آپ کو بازر نظر آیا گا کہ وہ بلنگ علیدہ ہے باتی جو سات بارے بلنگ کر رہی ہیں وہ ڈیٹا ٹرانسفر بھی الگ بلنگ کر رہی ہیں اور وہ ایک بار جو براڈکاسٹ کا نہیں ہے اس کی بلنگ اور ہوگی یہ میں نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ مثلاً جیسے لائٹ چلی جاتی پاکستان میں تو لائٹ پہلے تو جاتی نہیں تھی ابھی جب سے ڈیٹھ گھنٹر لائٹ جانے لگی ہے یو پی ایس بیک اپ تو آپ کا ہوگا مثلاً یہ ہے کہ یو پی ایس بیک اپ اب جیسے آدھی لائن چلی ہے یہ اس ایریے میں تو آدھے اریے کی لائٹ بند کیوں ہوتی ہے سچ بند ہوتا ہے آدھے اریے کے سچ چلنے اور آدھے اریے کے سچ بند ہیں جہاں تک یو پی ایس کا بیک اپ ڈیٹھ جا ایڈڈ ہو رہا ہوتا نا دائری بات ہے ہیڈ لائن کرنٹ پہ جلی جہاں تک وہ والٹ پلچا سکتا ہے نا لائٹ کو وہاں تک وہ آن ہوتا ہے جتنا کمزور ہوتا جاتا اس کا بیک اپ سچ کم ہوتا ہے کرنٹ کم ہوتا ہے اب جیسے کہ یہ بتایا اب یہ سچ لگے ہیں مولفت بھائی آپ اس سچ کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس سچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ جو اتنا بڑا یہ جو یہ پوری تاریں ہیں آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے کہ ان وائروں میں کونسی وائر کدھر کی ہے کونسی وائر کدھر کی ہے ایک کو آئیڈی ہو جاتا جس میں اس سے کام کرتے کہ کونسی وائر کامل کی ہے لیکن اگر پھر بھی زیادہ وائریں ہو جائیں کہ پھر ہم اس پر ٹیگل لگا جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سب وائروں پر ٹیگل لگے ہیں چلیں پھر علفت بھائی یہ سوالوں کا بڑھلہ آپ پہ اب ختم ہو چکا ہے اب انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر کوئی اچھے سوال کریں گے کسی اور کے حوالے سے جیسے نیٹ کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا باقی جو بھی آپ کے سوالات لوگوں کو اور بھی چیزیں دکھائیں گے انشاءاللہ نیٹ کے حوالے سے بھی کافی حوالے سے بھی اور بھی ساری چیزیں سوفٹر ہوگی ہارڈوئر یہ جو بھی چیزیں کمپیوٹر کے حوالے سے سب کو بتائیں گے باقی علفت بھائی ٹھیک ہے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اور اگلے ویلوگ میں سوال جواب کریں گے باقی چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور کومنٹ کریے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں اوکے اللہ حافظ